کولکاتا کے آر جی کیم ہسپیٹل میں 31 سال کی ریسیڈنٹ ڈاکٹر کے ریف اور مڈرکیس نے پورے دیس کو ہلا کر رکھ دیا پھر چودے اگست کی رات کو کچھ چھاتروں نے پروٹیسٹ بھی شروع کر دیا ہجاروں عورتوں اور لوگ سڑکوں پر اترے چھوٹے بڑے سہروں میں نیائی کی دیمان ہونے لگی بھائی صاحب نیائی ابھی ملا نہیں ہے چلو کہر چھوڑو اسی رات قریب قریب چاریس گنڈے اس ہسپیٹل میں آ کر پروٹیسٹر پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں پھر پھلس کو آسرو گیس کا بھی استعمال کرنا فڑتا ہے ان گنڈوں کو بھگانے کے لیے یہ لوگ کس فارٹی سے تھے کوئی نہیں جانتا اور وس لوگ تو لوگ نیتا لوگ بھی اس بات پر راجنیتی کرنے لگ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کچھ تو کوئی کہتا ہے کچھ آفس میں پیڑیتا ڈاکٹر کو نیائی دلانے کے وجہ ایک دوسرے فر لوگ کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں اسی بیچ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آ کر دیس ور میں عورتیں سرکشت کیوں نہیں ہیں اسی بیچ ایک اور خبر نکل کر آتی ہے جو اسی کے جیسی ہے اتراکند سے جہاں ایک نرس اپنے گھر لوٹ رہی تھی ہسپیٹل سے اس کی بھی اسی طرح کہانی ہے آخر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پروٹیشٹ اور آوٹریج صرف دو چار دن چلتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اور عورتوں کے خلاف اس وائلنس کے فیچے کی جڑکی بات کو کوئی نہیں پکڑتا ہم نے اگر عورتوں کے خلاف ہو رہے اتیچار اور وائلنس کو روکنا یا کم کرنا ہے تو تین کارن ہیں جن کی بات ہمیں کرنی پڑے گی پہلا ساماج کا گھٹیا پیٹریکل مائنڈ سیٹ انٹرنیٹ فر آویول ایسا چیپ کنٹینٹ جو عورتوں کو اوجیکٹی فائی کرتا ہے اور ریف ہرسمنٹ کو کیجولی لیتا ہے اینیمل اور کبیر سنگھ مووی جیسے فلمیں جنہوں نے کانپی حد تک ماں اور وین کی گالیوں کو سوسائٹی میں نارملائز کیا ہے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے مائنڈ سیٹ مافیا نہ بنتا ہے اور عورتوں کے خلاف ہو رہے وائلنس انکریز ہوتے ہیں دوسرا ہے بیکٹم بلیمنگ ساماج میں ریف کے لیے ہمیشہ عورتوں کو ہی جمعیدہ ٹھہرائے جاتا ہے حالانکہ یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ تالیاں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہیں وٹ یہ معاملہ مجھے الگ لگتا ہے کیونکہ لڑکی اتنی پڑی لگی ہے جو نیٹ جیسے ایگزام کوالیفائی کر چکی ہے یہاں پر تو مجھے یہ سارا پلانڈ پروگرام لگتا ہے جیسے کہ کہیں لوگوں نے یہ پہلے سے پروگرام پلانڈ کر رہا ہو پھر لوگ عجیبوں گریب بہانے لگاتے ہیں کہ عورتوں کا ریپ تو اس لیے ہوا کیونکہ وہ دیر رات گھر سے بھار گئی تھی چھوٹے کپڑے پہنے تھی دوستو اس بات کو تو میں بھی کہوں گا کہ چھوٹے کپڑے پہنے گلت ہی نہیں بہت زیادہ گلت بات ہے لوگ وہانے مارتے ہیں کہ اسٹرنجس کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے سارا ولم عورتوں فری ڈال دیتے ہیں یہ بات تو گلت ہے بھئی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان سب بہانے باجیوں سے ریپ اسٹ کو لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی گلتی نہیں تھی یا پھر یوں کہیں کہ ریپ اسٹ اور گلتیاں کرتا رہتا ہے سوچتا ہے اس میں میری کیا گلتی ہے اور تیسرے بات جو ہے وہ سب سے مہتفون ہے تیسرا ریپ اسٹ کو فورٹیکل سفورٹ ملنا لوگ بات تو کرتے ہیں ایسے انسیڈنٹ کے بعد کی ریپ اسٹ کو فانسی پر چڑھا دینا چاہیے لیکن پیارے لوگو دیکھ لو یہ اصلیت کیا ہے گرمیت رامرہیم سالہ سمیں سمیں پر سلاکوں سے باہر گھومنے چلا جاتا ہے بیس سال کی کید میں سے اس درندی نے دو سو پیتیس دن تو جیل کے باہر ہی بتائے ہیں ویلکس وانوں کے ولدکاریوں کو تو مالائیں تک چھڑھائی جاتی ہیں انہیں سنسکاری بتایا جاتا ہے اور بریج بھوسن جیسے نیتاؤں کو تو آفنلی سپورٹ بھی کیا جاتا ہے اگر دیس کو عورتوں کے لیے صحیح میں سرکشت بنانا ہے تو ان تین چیزوں پر کام کرنا ہوگا نحی خبروں کے مطابق سنجے روئے نام کے بیکتی کو دوسری ٹھہرایا گیا ہے سی بی آئی اور فولی گراف ٹیسٹ میں اس نے یہ قبول بھی کر لیا ہے کہ اس نے ہی ساری گھٹنا کو انجام دیا تھا اور میں نے بولا تھا نا کہ سچ تو کچھ اور ہی ہے اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اوپر والے کے تو ویڈیو کو ایک لائک